میں نے انڈیا کی بات نہیں کی بھائی انڈیا کی بات ہی نہیں کی انڈیا میں ایسی کیا بات ہے جو آپ کو یہاں پہ نہیں مل رہی آپ پاکستان میں رہ رہی ہو پاکستان کا کھا رہی ہو اور گاہ انڈیا کر رہی ہو بھارے گھر کی عورتیوں کی میرے بات مت کرو چیر کے رکھ دوں گی تمہیں آپ پر بشاہ پینے والے وہ لوگ ہیں ان کا مذہب ہے میرا مذہب نہیں ہے ہم سے مسلمانوں سے بہتر ہی کے کافروں کو پروڈیکٹ کر رہی ہیں پاکستان کے مسلمان ہندو کو گالی دے رہے ہیں بول رہے ہیں کہ ہندو پیسہ پیتے ہیں ہندو گوبر کھاتے ہیں بھائی اس طرح سے پاکستانی نے بیان دیا ہے میں دکھاؤں گا پاکستان کا ریکش لیکن اس سے پہلے دوبائی سکھنے بھی کچھ سے میں ایسی بیان دے دی ہیں وہ بھی بڑھو کلیپ آپ کو دیکھنی چاہیے سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان اور سنتے ہیں پاکستان کے مسلموں کا بیان کہ مسلمان کیا بولتے ہیں ہندو کے بارے میں پہلے آپ ان کی باتیں سنی ہیں مائی کو ہاتھ نہ لگاؤ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ کیسے میں ایک مسلمان گھران میں پیدا ہوں یوں کلمہ پڑھتیوں لا الہ الا محمد درسلی اللہ یہ کلمہ پڑھنا صرف مسلمان کا جنی اس کے بعد جو اور بھی فرض ہیں آپ پہ جیسے جیسے آپ جو مسلمان ہیں آپ نے پہلا کہ میں رکشے پہ جا رہی ہوں یہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے انڈیا ملکوں کے ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے خیبر بخت خواہ میں آپ اس کے ساتھ پاکستان میں کھڑی رہی ہوں کھڑی ہوں تو پھر انڈیا کو مینشن کیوں کر رہی ہوں میں نے انڈیا کی بات نہیں کی بھائی انڈیا کی بات ہی نہیں کی میں نے انڈیا کی بات ہی نہیں کی میری بات سننے نا میرے سوالوں کا جواب دینا مسلمانوں کی ترہی پر ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیا میرے کی طرف دیکھیں خیبر بخت خواہ ملکوں کے ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ پاکستان جو ہے نا مجھے اس بات کا جواب دیں جو ڈیارہ ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے کیا اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے آپ نے کروایا میں نے کروایا جو پاکستان پر ڈال رہی ہیں نا آپ میں نے تو ڈال رہی نہیں پاکستان میں میں نے کہا پاکستان کے اندر ہوا ہے گیارہ ملکوں کے ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے لوگوں کو اس طرح خراب نہیں کروا آپ ٹھیک ہے آپ پاکستان میں رہ رہی ہو پاکستان کا کھا رہی ہو اور گاہ انڈیا کر رہی ہو میں تو بلکل نہیں کھا رہی پاکستان میں میں تو آپ دہشتگرد لگ رہے ہیں میں تو آپ دہشتگرد لگ رہے ہیں کس لہجے سے آپ جو کر رہے ہیں دہشتگردی کو سپورٹ کر رہے ہیں خیبر بختون خان میں گیارہ ملکوں کے ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ ہو گئے اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ تمہارے گھر کی عورتیں ہوں گی تمہارے گھر کی عورتیں ہوں گی میرے بات مت کرو چیر کے رکھ دوں گی تمہیں میرے بات آپ مجھے یہ بتائیں گیارہ ملکوں کے ڈپلومیٹس ہمارے ملک میں آئے ہیں ایک میٹنگ کے لیے کانفرنس کے لیے تمہیں سے بات کرو نا یہ گھر آپ کا ہے میں آئے ہوں آپ کے گھر میں آپ نے مجھے دنت حفظ تو اپنے مسلمان ہوں تم کون ہو تو یہ کہنے والے مسلمان نہیں مسلمان کھا دا کر رہی ہوں تمہاری کھانے میں کیا بات ہے مسلمانو والی بتاؤ دہشتگردی کو سپورٹ کر رہے ہو آپ لوگوں کی ویسے پاکستان کا نام بدنام ہے آپ یسے لوگوں کی ویسے پاکستان مجھ سے کوئی لا دینا نہیں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آپ کا مذہب کون سے جو نظر آ رہا ہے میں وہی بول رہا ہوں کیا نظر آ رہا ہے آپ کے حلیے سے نظر آ رہا ہے میں ایک ازاد شہر میں رہتی ہوں میں ایک ازاد موشنے میں رہتی ہوں مجھے پوری ازادی ہے میں جو مرسی پہنوں پاکستان دے خلاف یہ کرو وہ کرو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم سے مسلمانوں سے بہتر ہی کے کافروں کو پروڈیکٹ کر رہی ہیں ارے میں تو بات دیکھیں میں تو بات ہی کچھ اور انڈیا چاہی یہ بہتر ہو گیا پاکستان میں یہ غلط ہو گیا بھائی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا میں بتا دیتی ہوں میں آپ کو مسلمانہ تو بہتر ثابت کرنا چاہنی ہے غلط بات کی تھی ہے کہ صحیح کی تھی ہے یہی بات میں نے یہی ٹوبیک پکڑھنایا ڈیکیاں نہیں آنے پیش میں ہم تو مذہب کی باتی نہیں کر رہے ہیں ہم تو مذہب کی باتی نہیں کر رہے ہیں ہم انڈیا کا نام سننے آئی اگر انڈیا کا نام لے لے han اس میں غلط کیا ہے یہ غلط کیا ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ ہے کیونکہ وہ بہت آگی چیلگ ہے اور ہم بہت بچی رہ گئے ہیں ان کی ترقی حضم نہیں ہو رہی نا ان کی ترقی حضم نہیں ہو رہی انڈیا غیر مسلم لوگ ہیں اچھا وہ ہم سے بہتر نہیں ہیں مذہب کی بات نہ کریں نا آپ ترقی کی بات کریں ایڈوکیشن کی بات کریں ڈیویلوپنٹ کی بات کریں ملتہ ٹاپی کے ہی ہے مذہب تو آپ لوگوں نے کیپی اور پنجاب میں بھی الگ رک بنایا ہے کیپی سے لوگ آتے ہیں تو وہ پتان ہے ہوت کو مسلم سمجھتے ہیں یہاں پہ آگے کوئی کچھ نہیں کرتا اس کا کیا مطلب ہے پھر مذہب کو کلمہ تو ہر کوئی پڑھ لیتے ہیں کلمہ کی بنیاد پہ مسلمان ہوتا ہے آپ اس بات کو مانتے ہو ایک بات بتاؤں مجھے پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے پھر پانچوں وقت نماز کیوں نہیں پڑھتے پھر آپ زکاة کیوں نہیں دیتے پھر آپ اور بھی بہت سے ماملے ہیں پھر آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے پھر یہ بتائیں مجھے بہت سارے بہت سارے سے لوگیں اس چیز میں جو ریالیٹی ہے اس چیز میں آپ اسلام کو آپ خرجے کا بیچ میں نہ لے کیا ہو بھئی میں بھی پٹانوں میں بھی کہہ سکتا ہوں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح بات نہیں ہے بھئی نہیں بھئی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے جس طریقے سے پاکستان کے مسلمان نے بیان دیا ہندو کا بارے میں اگر وہ بھارت میں رہتا تو کب کا پیٹ گیا ہوتا تو آپ کو اس مجھے میں کیا کمنٹ کرنا ہے ایک کمنٹ جروع کیجئے چلتے ہیں دوبائی شک کے اور دوبائی شک نے بھی گوشے میں ایچی بیان دے دی ہیں وہ بھی بڑکلپ آپ کو دیکھنی چاہیے پہلے آپ دوبائی شک کے بیان چنیے کیا بولتے ہیں دوبائی شک گود مونگلنگ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی سارے چھے بجی صبح تھا الحمدللہ ہم جوگنگ بھی کیا اور تھوڑا گر میں گومنے کے لئے آیا اور کیا بولو واللہ العظیم ہم نہیں معلوم کیا بولے گا ہم تم لوگ کو ایک چیز پر لے گا امرا ایک گاری بس ایک گاری ہم بیچے گا وہ تکلے کا پورا خاندان کو ہم خرید کرے گا صرف تو صرف یہ گاری کو ہم بیچے گا یہ گاری ہم بیجے گا پورا تکلہ کا خرید کرے گا لیکن خدا قسم ہم نہیں مطلب کسی کو یہ دکھائے گا ہم دو سال ٹک ٹک میں تھا کبھی بھی ہم نے گھر دکھائے نہیں کچھ دکھائے اور یہ تکلہ سمجھتے ہیں دیکھو ادھر بھی پورا گاری ہے یہاں بھی پورا گاری الحمدللہ رب العالم ہے اور ان لوگ کا پلیت کا نمبر نہیں مطلب دکھائے گا جتنا یہ گاری ہے پلیت نمبر اگر ہم تم لوگ کو دکھائے یہ ار پلیت کا نمبر کتنا ہے یہ پورا تکلہ کا خاندان نہیں اس کا پورا جگہ ہم خرید کرے گا اچھا تکلے تم بہت غلط آدمی سے پنگا لیا واللہ بہت غلط آدمی سے ایسا بڑا غلط یہ ہم تم کو چیز بتائے گا تکلے دیکھو یہ ہمارا دروازہ ہمارا دروازہ یہ دروازہ ہے خدا قسم چار بیدروم ہے чار بڑھروم ایک تمہارا پورا خاندان کو ہم ادھر بتائے گا یہ پورا کرنا تم کو بتائے گا یہ چار چار چارroom ہے خدا قسم چارroom ہے ایک دو تین چار چار رومیں پورا تمہاری خاندان کو ہم ادھر بتائے گا بانتا ہے آو کتنا نمک ہا رہا ہمیں بھول گیا تم کو ہیلپ کیا 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 نہیں کیا یہ نمک ہرا ہم لوگ کے لئے اس لئے ہم نعمتیں ہیلپ کریں گا تک لیے صدر جاؤ